پاکستانیوں سے محبت اور چاہت کا یہ عالم کی ارتوگرالغازی بھی پاکستان آنے پر ہوئے مجبور پاکستان میں ملنے والی مقبولیت اور پیار کی وجہ سے ارتوگرالڈراما سیریل کے مرکزی کردار اور ہیرو انجن آلتے نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی ہے دوستو ارتوگرالغازی کے چرچے زبان زدہام ہیں ارتوگرالغازی کے فینس اس سیریل کے سہر میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آئے روز پوری دنیا میں یہ ڈراما کئی ریکارڈز بناتا چلا جا رہا ہے جہاں ایک طرف اہل کفار پر لرزہ تاری ہے تو دوسری طرف پوری دنیا کے مسلمان اس ڈرامے سے کافی متاثر ہوئے ہیں اور ان کے ایمان تازہ ہو گئے ہیں پاکستان میں وزیر آزم عمران خان کی خواہش پر یہ ڈراما اردو میں نشر کیا گیا تو پاکستانی اس ڈرامے کو کافی مقبولیت اور شہرت کی بلنیوں تک لے گئے ہیں سوشل میڈیا پر ارتوگرالغازی میں کردار ادا کرنے والے تمام اداکاروں کو پاکستان بھر میں کافی پیار مل رہا ہے جس سے ترک اداکار بھی کافی متاثر ہوئے ہیں پاکستانیوں کی محبت اور چاہت کا عالم دیکھ کر ارتوگرالغازی بھی پاکستان آنے پر مجبور ہو گئے ہیں پاکستان میں ملنے والی مقبولیت اور پیار کی وجہ سے ارتوگرالڈراما سیریل کے مرکزی کردار اور ہیرو ارتوگرال نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی ہے انہوں نے اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گا تاکہ آپ سے ملاقات کر سکوں انجن آلٹن یعنی ارتوگرال نے کہا ہے ہمیں دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ واضح رہے کہ اس سے پہلے ارتوگرالڈرامے کے دیگر اداکار جن میں خواتین اداکارائیں بھی شامل ہیں انہوں نے بھی پاکستان آنے کا اظہار کیا تھا ڈراما سیریل ارتوگرال غازی کا کردار روشان جن کا اصل نام جاوید جیتن کینز ہے کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی ناظرین سے ملنے والی پیار اور محبت کے بہت مشکور ہیں اور ان کے والدین نے انہیں سکھایا ہے کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے دوستو بم بم کی نام سے کون واقف نہیں ایک روزہ میچز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والا بلے باز جس کے کریز پر آتے ہی مخالف ٹیم کے بولرز کے پسینے چھوٹ جاتے تھے شاید افریدی کا شمار دنیا کی ان بڑے پلیئرز میں ہوتا ہے جو آن دی فیلڈ تو مشہور تھے ہی مگر آن دی فیلڈ اور زیادہ مشہور ہو گئے شاید افریدی کی فین فالونگ اور شورت و محبت جو لالا کو ملی ہے وہ شاید کسی اور پاکستانی کرکٹر کو کبھی مل سکے دوستو ہم افریدی کے فینس لالا کی ہر سرگرمی کو خوب پسند کرتے ہیں اور اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق سٹار آر راؤنڈر شاہد خان افریدی کا کہنا ہے اگر ان کی زندگی پر کوئی فلم بنے تو وہ چاہیں گے کہ آلی وڈ میں ان کا کردار ٹام کروز اور بالی وڈ میں آمیر خان کریں ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے سابق اپتان شاید افریدی کا کہنا ہے اگر ان کی زندگی پر اردو میں فلم بنائی جائے تو ان کی خواہش ہوگی کہ شاید افریدی کا کردار بالی وڈ سٹار آمیر خان نبائیں افریدی نے مزید کھا کہ اگر فلم انگلش میں بنے تو پھر وہ ہالی وڈ ایکشن ہیرو ٹام کروز سے یہ کردار ادا کرتا دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کرکٹ میں بوم بوم افریدی کے نام سے اور ساتھی کراڈیو میں لالا کے نام سے مشہور شاید افریدی انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ چکی ہیں شاید افریدی کو دنیا میں اس وقت پہچان ملی جب انہوں نے اپنی جارہانہ بیٹنگ کی بدولت صرف سینتیس گہندوں پر سنچری کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا اس کے علاوہ ونڈے انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ چھکوں کا عالمی ریکارڈ بھی شاید افریدی کے نام رہا ہے دوستو اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے پاکستان زندہ بھار